تقریبا سپٹمبر تک یہ کیڑا ایکٹیو رہتا ہے یہ پودے کے اندر موجود رہتا ہے جب فصل جو ہماری پھل پہ ہوتی ہے تو یہ پھل کو نقصان دیتا ہے جب فصل پھل پہ نہیں ہوتی تو یہ کیا کرتا ہے یہ پھر وہاں پہ پناہ لے لیتا ہے پودے کے اندر جو ایک کریکس بنے ہوتے ہیں نیچرل جب مطلب تھوڑا سا موسم تھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے اس کو اپنے اگلے سال کے لیے اس نے اپنے آپ کو چھپانا ہے تو یہ سرمایی نیند کے لیے یا ویسے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں جو نیچرل کریکس ہیں جو تنے کے اندر درادیں آپ کو نظر آتی ہوں گی یہ ان کے اندر چھپ جاتا ہے جاگہ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نظر بھی نہیں آتا آپ گئے ہیں پودہ بظائر ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ پودے کے گھیرے کے اندر گئے ہیں آپ تنے کے پاس گئے ہیں تو یہ ایک دم سے اٹھے گا اور ایسے آنکھوں میں آکے لگے گا جیسے شہد کی مکھییں اڑتی ہیں ایسے ہوتا ہے نا وہاں چھپا ہوتا ہے اور یہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس نے اپنا رنگ بھی تنے کی طرح کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیموفلیج یہ آرمی جو فوج ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی یونی فارم یا ان کی وردی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر پتروں میں یا جنگلات میں چھپے بیٹھے ہوں تو وہ نظر نہیں آتے وہ مٹی کے ساتھ ہی مشابت رکھتی ہے اور چھپے وہ عام طور پر ملوم ہوتا ہے کہ کوئی چٹان یا پتھر پڑا ہے جبکہ وہ کوئی آرمی کے بندہ ہو سکتا ہے یہ ان کیڑوں کے دیکھ کے ان کو یہ کانسیپٹ آیا ہے یہ جو کیڑے ہیں یہ اسی طرح ہی کیموفلیج کرتے ہیں یہ اپنی رنگت اور حییت جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں اس محول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اب جو تنے کے اندر چھپا بیٹھا ہے اس نے اپنے آپ کا رنگ برون کر لینا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے جو اس کا بالگ ہے اور جو اس کا بچہ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے پھیکا پیلا ہوتا ہے ہلکا لائٹ ییلو ہوتا ہے وہ اپنی شباعت کر لیتا ہے پتوں کی طرح اور ٹینی کی طرح اب عموماً نظر نہیں آتا جب آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی ایک بڑی آواز ہوتی ہے کوئی دوست بتائے گا کہ کیسے اگر ہم نے باہر سے گزرے ہیں تو کیسے اس کی آواز کو ہم دیکھ کے سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ تیلہ موجود ہے کوئی دوست یہ ایسے جب ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جاتے ہیں ایسے ٹک 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ اس کی نشانی ہے جو اس کا بالگ ہے وہ جیسے وہ اچھلتا پھرتا ہوتا ہے کیونکہ ایک جگہ سے اچھل کے کود کے دوسری طرف جائے گا تو وہ ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس وقت موجود ہے دوسرا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو اس کی مادہ ہے یہ دو سو تک صلاحیت ہے کہ یہ انڈے دے سکتی ہے اور جس طرح مارچ کا مہین ہے تو پھر اس کا جو لائف سیکل ہے وہ بھی چھوٹا زندگی کا دورانی بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ چار سے سات آٹھ دنوں کے اندر اندر اس انڈوں میں سے بچے اور یہ انڈے کہاں دے گی اس کی مادہ یہ پھولوں کے اندر جو پھولوں کے گچھے ہیں اور خاص طور پر جو بٹور ہے ہم باز کا نظر انداز کر دیتے ہیں بٹور کو بٹور کو بروقت اس کا تدارک کرنا چاہیے کیونکہ جتنے بھی یہ ضرر رسان کیڑے ہیں یہ اس میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں تو یہ وہاں سے انڈے دے گی اس انڈوں سے پھر چار سے سات دنوں میں آٹھ دنوں میں بچہ نکلتا ہے اور وہ رسٹ چوس کے پودے کو کمزور کرتا ہے کیسے کمزور کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو پتوں کے اوپر ایسے تیل نظر آئے گا لیس سی نظر آئے گی اور اس لیس کے اوپر اس تیل کے اوپر آپ نے مشاہدہ کی ہوگا کہ کالے رنگ کی ایک فپوندی سوٹی مول جسے کہتے ہیں وہ آکے ایک لیر سی بنا لیتی ہے اور پتے کالے ہو جاتے ہیں تیل دار اور کالے پتے کار لیتی ہے اب اس وقت جو پتے جو موجود ہیں یہ بور ہے اس بور کے ساتھ یہ پتے موجود ہیں یہ جو پتے ہیں یہ فیکٹری ہیں اس فیکٹری نے کیا کرنا ہے خوراک تیار کرنی ہے خوراک تیار کر کے اس پھل کو دینی ہے جو اوپر بور میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ پتے ایک سادہ سا اصول ہے جو سولر پلیٹے ہم گھروں میں لگاتے ہیں اس اصول کے تات جو ہے یہ پتے کام کرتے ہیں وہ پلیٹیں کیا کرتی ہیں جب ان پر روشنی پڑتی ہے وہ کیا کرتی ہیں اس روشنی کو بجلی میں بدل دیتے ہیں سورج کی شوہوں کو بجلی میں بدل دیتے ہیں اور ہم پنکھے چلاتے ہیں گھروں میں فریج چلاتے ہیں لائٹ چلاتے ہیں تو یہ پتے جب سبز مادہ کی کلورو فیل کی موجودگی میں اس پتے کے اوپر جیسے روشنی پڑے گی کرمن ڈیک سیڈ کی موجودگی میں یہ ایک نظام ہے اللہ کا تو وہ کیا ہوگا وہ پودہ گلوکوز پیدا کرے گا انرجی پیدا کرے گا اگر سولر پلیٹ کو ڈھانپ دیا جائے کسی بوری سے کسی موٹی چادر سے یا اس کو چھاؤں میں رکھ دیا جائے تو وہ شمسی پلیٹ کام کرتی ہے اسی طرح اگر اس پتے کے اوپر وہ سوٹی مولڈ آ جاتی ہے وہ کالا مادہ آ جاتا ہے تو یہ پتہ جو ہے یہ بھی خوراک بنانا اس کی بھی متاثر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کیرہ شروع ہو جائے گا بہت سارے باغات ایسے ہیں جو کروڑ کروڑ روپے کا سودہ ہوا ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس تیلے کا مسئلہ بڑھ جائے تو وہ دوبارہ سودے ٹوٹ جاتے ہیں دوبارہ بات چیز شروع ہوتی ہے کہ نہیں یار اب اس کو اور بات ہے اب وہ پہلے والی پوزیشن ہی نہیں رہی ہے اس کی تو بڑے مسائل آتے ہیں تو اس کو اور یہ ساٹھ فیصد تک نقصان کر سکتا ہے اور اس ٹائم جو گرم مرتوب موسم ہوتا ہے یہ اس کا فیورٹ موسم ہوتا ہے اس ٹائم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے باغات میں آپ خود کوشش کریں اپنے باغات میں چکر لگائیں محکمہ زراد کے دوست موجود ہیں بائیکم انٹر پریزز کی ٹیم موجود ہے بلا محافظہ ہم کام کرتے ہیں ہماری کوئی فی نہیں ہے ہمارا جتنا سٹاف ہے وہ آپ کو چیک کر کے بتائے گا اگر ضرورت ہے تو آپ کو ریکمنڈیشن دیں گے اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کو منع کریں گے کہ فیل وقت آپ اس پہ کوئی سپری نہ کریں اس کو بھی ٹھیک چلنے دیں اسی طرح مجاہد بھائی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے مستند ڈیلر بھی ہیں آپ ایگری کلچر گریجیٹ ہیں ایمفل کیا ہوئے آپ نے ایگری کلچر میں تو یہ بھی بہت زیادہ مطلب ان کی ایک بڑی اچھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تو چلیں کاروبار کر ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ خدمت کر رہے ہیں کہ یہ خود فیلڈ میں نکلتے ہیں لوگوں کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام تشخیص ہے کسی بھی چیز کو ریکمنڈ کرنا ہے اور ہمارے ہاں سب سے آسان کام یہی ہے اگر ادھر میں کسی مرض کا نام لوں مجھے ابھی یہاں سے دوست دس بند ہیں مجھے ان اس کا بتا دیں گے کوئی نہ کہ یہ چیز کر لو ٹھیک ہو جائے گا تو یہ مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز ریکمنڈ کرتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے واقعات کے اس کے ریسپانس کے ان کے حالات کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ ہماری ٹیم بھی موجود ہے میکمہ بھی موجود ہے مجاہد بھائی بھی موجود ہیں یہ ایک جائنٹ وینچر ہوتا ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ہم سب موجود ہوتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو سہولت دے سکیں تو آپ اس کو اب باغات کو اب مارچ سے آگے آپ نے اپریل میہ میں اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ کہ کہیں پہ بھی اس کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو بروقت ہم تدارک اس کا کر سکیں تو رویتی پروڈکٹس بہت سارے موجود ہیں مارکیٹ میں بہت سارے دوست پروڈکٹ استعمال کراتے بھی ہیں ہم نے کوشش کیا ہے کہ ایک نئی چیز ایک مختلف اپنا موڈ آف ایکشن سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی دوائی دی ہے جو کہ کیڑوں کے اسابی نظام میں خلل پیدا کر کے ان کے اسابی نظام کو مفلوج کر کے خراب کر کے اس کیڑوں کو مارے گی جس سے یہ ہوگا کہ قوت مدافعت کا بہت حد تک مسئلہ حال ہو جاتا ہے عام طور پر جو رویتی عدویات ہیں وہ قوت مدافعت کا شکار ہو چکے ہیں یہ اب جو ہاپر مہنگو ہاپر ہے یا عام کا تیلہ یہ ان کو مانتا نہیں ہے تو یہ سیڈو کے نام سے پروڈکٹ ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فصل کے لیے بھی محفوظ ہے اور کیڑے کو فوراں جیسے سپری کریں گے اسی ٹیم میں اس کا کھانا بھی نہ باند ہو جاتا ہے وہ مفلوج ہوتا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے گیرا ہوا آپ کو نظر آئے گا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہو جس نے پچھلے سال یہ پروڈکٹ کرایا ہو اور وہ بتا دیں کہ کیا جو مطلوبہ نتائج جو ہم کہتے تھے ان کو ملے کوئی دوست اچھا ٹھیک رہا ہے آپ کا سسٹم آپ کا اسم انگرامی محمد افضل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ پچھلی دفعہ استعمال کرایا ہے تو یہ اس طرح کا پروڈکٹ ہے اس میں قوت مدافعت نہیں ہے اور فوریل ہے جیسے آپ سپریئے کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراں مرنا شروع ہو گیا ہے آپ کو ایک قسم کا ذہنی سکون ہے کہ یار میں نے جو سپریئے کی تھی جو میں نے ذریعہ دویات استعمال کی تھی جس مقصد کے لیے وہ مقصد میرا وہ میرا مسئلہ حال ہو گیا اس کے بعد میج اچھا بس تھوڑا سا رہ گیا مجھے لگتا ہے دوست بہر ہو رہے ہیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں میج میج یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خوشک موسم میں اس کا زیادہ مسئلہ آتا ہے جب پانی ہم نے روکے ہوتے ہیں اب ہم پانی روکتے ہیں تاکہ باغ زیادہ سے زیادہ نکلے اور یہ خوشک میں جب ہم پانی روکا ہوتا ہے